سامین محترم اللہ کریم نے کامیاب ترین بندے اندھا قرآن کریم دے اندھر ذکر فرمایا قد افلاح المومنون فرمایا مومن فلاپ آگئے مومن کامیاب ہوگئے یا اللہ مومن ہین کون انہ دی پہچان انہ دا عرفان انہ دا تعرف انہ دی نشانی انہ دی علامتا انہ دی خوبیاں انہ دی خسائل کی نے صفتہ کی نے اللہ کریم فرما دے نے اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون جیڑے خشوخ حضود نال نمازہ آدھا کر دے نے فرمایا او مومن نے اور او کامیاب لوگ نے جیڑے مومن نے ایمان والے نے میرے معزز محترم مکرم اور معزم سامین اکرام سب تو بڑی ایس وقت جیڑی ضرورت ہے نا جیڑی چوی کے ہنٹے لوڑے اور ہر ٹیم پہ جس چیز دی ضرورت ہے جیڑے بغیر چارہ نہیں اور جیڑے بغیر گزارہ نہیں اوہے نماز جس دا اسی خیال نہیں اتنا کر دے اور تیان نہیں کر دے توجہوں نہیں دے دے اور کوشش نہیں کر دے کاوش نہیں کر دے بڑیاں سستیاں نے ساڑھے اندر بڑیاں کمیاں ساڑھے اندر بڑیاں کمزوریاں نے اور ساڑھے اندر بڑیاں لا پروائیاں نے اس دا سانو بہت ہی زیادہ اپنے آپ دا نوٹس لینا چاہیدہ ہے وفی انفوسکم اللہ کریم فرما دے نے اپنے آپ دے غور کرو اپنے آپ دے غور کرو جو تسی اپنے آپ دے غور کروگے کسی نتیجے دے پہنچ جاؤگے منو ایک دوست ملیا میں جس وقت واپس آ رہا تھا نا بائی تاریخ نو واپس آ رہا تھا جدے تن لاہور تو ائرپورٹ تے ایک دوست ملیا انہیں ایک بات بڑی کی تھی انہا دے الفاظ سان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرادِ اندر جدہوں شروع کیتا ہے نا اوہی آواز رین جو خطبہ پڑے ہیں اوہی آواز غارِ حرادِ اندر پاک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی جدہ تشریف لے جان دے رہے اور جا کے اللہ اللہ کر دے رہے اور تنہائی اختیار کر دے رہے اور کلیاں بے کے پیار اللہ نہ پا کے محبت اللہ نہ اللہ کے اور توقع اللہ تے کر کے اور بروسہ اللہ تے کر کے بڑیاں گہرائی والیاں گلہ سوچ دے رہے تنہائی پاک پیغمبر علیہ السلام نے تنہائی دے اندر جس طرح اللہ کریم نے یاد کیتا اور جس طرح اللہ کریم نال تعلق قیم کیتا انہیں اس بات بیان فرمایا کہ سب تو بڑی بات یہ ہے کہ جو تنہائی دے اندر بندہ بے کے غور و فکر کر دے نا جیڑی ہو دی اللہ نہ لو لگ دیئے ہر چیڑا ہو دا اللہ نہ پیار پھیندہ ہے اس سے واسطے حدیث پاک دے جیڑے الفاظ نے نا سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبا ساری کائنات تو اللہ تے عرفہ ساری دنیا نڑو پا شرم تے باہیا با وفا احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے جیڑی بات فرمائیے صباتوئیو ذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ اللہ ذلہ نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ستہ قسم دے لوکانو اللہ قیامت والے دن اپنے اپنا سایہ نصیب فرمانگے اپنا سایہ تو مراد اللہ دے ارشدہ سایہ انہا بچوئی اس قسم دے بھی ہونگے دیڑا بندہ کلے ہاں بے آکے کلے ہاں بے آکے اپنے مالک نو یاد کر دا ہے اپنے اللہ تو ڈر دا ہے اور دے اکھان دیاں پلکان جیڑیاں نے اور گلیاں ہو جان دیاں نے پیجے جان دیاں نے مالک دے ڈر دی وجہ تو تو اللہ کریم اے تھوڑا آجے پانی جیڑا اللہ دے ڈر دی وجہ تو اکھان ویچو نکلے آئے جیڑے نہ صرف پلکان کیلیاں ہو گئیاں نے کائنات دے رب نے اس دے اتینہ ترس کیتا ہے کہ مالک نے انہوں جہنم تو ازاد کر کے جنت دا حق دار بنا دیتا ہے مطلب تنہائی ویچ بے کہ بندہ اپنے اللہ نو یاد کر دا ہے اپنے اللہ تے بروسہ کر دا ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس سے مازتی ہے جیڑی تحجتی نماز ہے نا ہر عیدے اندر بھی بندہ دا اللہ نال تعلق جڑ دا ہے اور سیدے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرما دے رہے ہیں مومن دا شان ہے کہ رہا تنو قیام کریا کرے اور مومن دی عزت ہے کہ ساری دنیا والوں بے نیاز ہو جائے اور صرف اللہ ہی دی ذات پاک دا محتاج ہو جائے میرے عزیزوں میں بار بار ایک درخواست اور گزارش عرض اور اپیل دی صورت دے اندر ایک بات تو اڈیا کے ارز کرنی ہے مالک دے نال اپنا تعلق جوڑ لیے اپنے مالک نو رازی کر لیے اپنے مالک نو خوش کر لیے اور جدو ساڑا مالک سانو فجر دے ٹیم زہر دے ٹیم اصر دے ٹیم مغرب دے ٹیم اشاہ دے ٹیم اپنے درد دے ہوتے اپنے اگے چکالوے سمجھو مالک رازی ہو گیا ہے اور جدو سانو پشلی رات نو جگا لوے اور اپنے دربار دے اندر کھڑا ہون دی توفیق عطا فرما دے اور جدو سانو رون دی توفیق دے دے کسی ہو دے کلو در کے آنسو بہان لگ جائیے اور جدو اس مالک دی خاطر عبادت کر کے ٹھنڈے پانی دے نال تے خوشی محسوس کریے کہ پتہ نہیں آج میرا مالک کتنا خوش ہویا ہوئے گا کہ میں ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر آ گیا آج میرے مالک نے پتہ نہیں میرے تھی کتنے احسان اور کتنے نامات فرمائے نے اس حالت دے اندر جدو بندہ ہو جائے سمجھو مالک خوش ہو گیا ہے مالک راضی ہو گیا ہے اللہ کریم خوش ہو گیا نے اور اس لئے نال نال ایک اور بھی بات چل دیں چل دیں آئیے میں تو اٹھی خدمت دے اندر ہو بھی پیش کر دیا الیکشن دا دور دور ہے اٹھ فرورین ہوں الیکشن ہو رہنے اور کمپینٹ تے ہر پارٹی اپنی اپنی کوشش کر رہی ہے مگر سب دا احترام کرو سب دی عزت کرو سب دا عدب کرو سب دا محبت کرو سب دا پیار کرو سب دی خدمت کرو مگر تسی سمعیدار لوگو اس بندے دا انتخاب کرو جیڑا بندہ نمازی ہے اس بندے دا انتخاب کرو جیڑا بندہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام دا پابان دے اس بندے دا انتخاب کرو جیڑا خوش نصیب اور بخت بلان دے اور جیڑا خدمت خلق دے اندر پیش پیش ہے اور جیڑا تحجد گزارے اور جیڑا زمہ شام دے اذکار کرنے والا ہے اور جیڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والا ہے اور جیڑا اللہ رستے حبیب علیہ السلام دے دین دی خاطر تن مندھن قربان کرنے والا ہے ایسے لوگا دا انتخاب کرو ایسے لوگا نوکے لیاو تاکہ جدو اسمبلی دے اندر جان نماز دی بات کرن جہاد دی بات کرن قرآن دی بات کرن نبی علیہ السلام دے اسلام دی بات کرن اور صحابہ اکرام دی عظمت دی بات کرن اور میرے دوستو دین دی بات کرن اور جدو بھی بات کرن امت دی خیر خائی اور ہمدردی دی بات کرن اے چیزاں ساڑے واسطے بڑیاں ضروری نے انا چیزاں دا سانو بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیدہ ہے تو میں جیڑی بات تو اٹھے گوش اضار کر رہے ہیں اللہ کریم نے کامیاب ترین لوگوں نے تذکرہ فرمایا کامیاب کون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح المومنون فرمایا مومن فلا پا گئے مومن کامیاب ہو گئے مومن کامران ہو گئے مالکہ مومنہ دی علامت کیا ہے اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون جیڑے نماز خشوق حضور دینال آئیزی اور انکساری دینال ادا کر دینے بہت بڑے عزاز دی باتیں ہونا لیکن تو تھوڑا جب پیچھے ہو جائے واز بڑا کھیچ دائے ان پیہا لے جاتے ہیں نہیں پتہ ایک کڑا اترہے تو جو فرمانا ذرا بات بڑی سنوالی جے میرے دوستو اللہ کا ملحاکمین نے ارشاد فرمایا اوہ لوگ ایمان والے نے اوہ لوگ کامیاب نے جڑے نمازہ پڑھنوالے اور اللہ کریم دا فیصلہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا نمازہ دی فاضل کرنوالے انو میں کےڑا مقام اتا فرمانا ہوا اولائے کا ہم الوارسون میں وارس بنا دے آنگا یا اللہ کس چیز دا وارس بنا دے ہوگے اللہ فرما دے رے اللہ زین یارسون الفردوس میں جنت الفردوس دا وارس بنا دے آنگا اس جنت دا وارس بنا آنگا ہم فی ہا خالدون جیدے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنگے اے جیدی جنت نہیں ہوگی اے سملی پانچ سال بال ٹوٹ گئی ہے اے تین سال بال ٹوٹ گئی ہے عمران خان صاحب جے لے چلے گئے نے حفظہ اللہ تعالی ہے جی نواز شریف صاحب تشریف لے آئے نے متان اللہ بے تولے ہی آتے ہی فلانا آگیا فلانا آگیا فلانا آگیا پر گل سنے آجے بڑی تیر تو جڑے آ رہے نے جا رہے نے جڑے گل کھلا رہے نے سارے بےہ رہے نے جو کوئی کیتا ہے نہ سارے انو پتائے انتصید قرآن والے انوی اکوری ازماؤ حدیث والے انوی ازماؤ دین والے انو ازماؤ اسلام والے انو ازماؤ اگے لے آؤ انشاءاللہ تو انو اس دا اللہ عجر عطا کرے گا اور تو انو رب بہارہ مخائے گا رب تو انو رہنکہ مخائے گا قرآن دی بہار جہان تو وکریے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی بہار جہان تو وکریے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں قرآن پاک نے اس بات دا ذکر فرمایا ہے فرمایا نماز پڑھن والے کامیات ترین لوگ نے قد افلاح من تذکا وذکر اسم ربی ہی فصل اللہ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا وہ بنا کامیابے جنے اپنے آپ دا تذکیہ کر لیا جنے اپنے آپ دا تذکیہ کر لیا اپنے آپ نو ظلم تو بچایا اپنے آپ نو زیادتی تو بچایا اپنے آپ نو فرمایا شرق تو بچایا بدعات تو بچایا او بندہ کامیاب ہو گیا وذکر اسم ربی ہی فصل اللہ اپنے ربنو یاد کیتا اور نماز پڑھی اپنے اللہ دا ذکر کیتا تے نماز پڑھی میں صد کے جاواں اور یہ نماز جیڑی ہے اللہ دا ذکر ہے حقیم السلاة اللہ ذکری سونے ہو اپنے اللہ دی یاد واس نماز ادا کرو اپنے رب دی یاد واس تے نماز پڑھیا کرو ذکر اللہ دا بڑا نیرالہ تو تے دیلانو جوڑن والا ذکر دے موٹی ذکر دے موٹی رول بندیا اللہ اللہ بول بندیا اللہ اللہ بول قبر دے وچ بہت ہنیرا کوئی نہیں ہو تھے ساتھی تیرا سنگی قبر دا ٹول سنگی قبر دا ٹول بندیا اللہ 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 بول بندیا اللہ 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 بول تو اللہ کریم دی ساتھ پاک نے ارشاد فرمایا مومن فلا پا گئے مومن فلا پا گئے مومن دی علامت کیا ہے مومن نماز پڑھ دے رہے اور قرآن پاک دا اور ایک مقام تو ہم سنا وہاں او دے اندر اللہ کریم نے وضاحت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا طلیت علیہم آیاتوہو زادتهم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون اللہزین یکیمون السلاة و مما رزکناہم ینفقون اولائکہم المؤمنون حقا لہم درجات اند ربهم و مغفرت و رزق کریم اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا مومنہ دی علامت کیا ہے مومنوں نے جنانو میرا ذکر سنایا جائے فرمایا انما المؤمنون اللہزین بے شک مومن لوگ او لوگ نے ازاز ذکر اللہ جنہ دے سمڑے اللہ دا ذکر کیتا جاندائے و جیلت قلوبوں انا دے دل نرم ہو جاندینے ویزا تولیت علیہم آیاتوہو جدو انا دے قرآن پاک دیا ہے تانو تلاوت کیتا جاندائے ویزا تولیت علیہم آیاتوہو جدو انا دے قرآن پاک دیا ہے تانو تلاوت کیتا جاندائے زادت ہم ایمانا انا دے ایمان ود جاندینے فرمایا میرا ذکر سن دینے دل نرم ہو جاندائے قرآن سن دینے ایمان ود جاندائے اور تیسری بات تگار کرنا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اللہ پاک دے توقل ہو اور مضبوط ہو جاندائے مالک دے ہو اور توقل پکا ہو جاندائے اللہ دے بروسہ ہو اور انا دا زیادہ ہو جاندائے اگلی گلتے گوھر کرے آجے اللہزین یقیمون الصلاة اوہ لوگ جنے نماز عدا کر دینے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُنْ يُلْفِقُونَ جیڑا سا مال عطا فرمایا ہے وہ ساڑھی خاطر خرچ کر دینے اللہزین یقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُنْ يُلْفِقُونَ وَمَنَا رَزَقْنَاهُنْ يُلْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُنْ يُلْفِقُونَ اوہ اچھے مومنیں اوہ بہترین مومنیں تنالی اللہ فرما دینے فرمایا اولائے لَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ إِنْدَا رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتٌ وَرِزْقُنْ قَرِیمْ فرمایا اُن آواز تے رزق بڑا سونہ اُن آواز تے مغفرت تے اُن آواز تے بخشش اُن آواز تے درجے بڑین اللہ نے درجے آدھا بھی اعلان فرمایا ہے اسی اجاز دی ٹکڑ لئیے نا کہی آنے جناب میرے کل پیسے وَد نے بیجنس کلاس میں نو دیو میں جناب وَد یا سیٹ لینہ چاہنا ریل گھڑی تے کوئی جائے جناب فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس سیکنڈ دا تو اُن آئی کو نہیں لیدہ آر بندہ فرسٹ فرسٹ ہی کر دائے سکول جو جاؤ میں فرسٹ آواز کالج جاؤ میں فرسٹ آواز یونیورسٹی جو جاؤ میں فرسٹ آواز میں نو فلان ڈگری ملے فلان درجہ ملے فلان درجہ میں صدقے جاؤاز اللہ کریم نماز ہی آن دے خرچ کرنو والے آن دے ذکر کرنو والے آن دے توقع کرنو والے آن دے بروسہ کرنو والے آن دے نماز پڑھنو والے آن دے درجات تا آپ اعلان فرما رہے نے فرمایا میں تو اڈے درجے رکھے نے میں کائنات دے رب نے تو اڈے درجے رکھے نے میں درجے تو ہنو عطا کران دا اس واسطے دوستوں اور ایک بات قرآن پاک دا اعلان سننا ذرا اسی ہورتے بڑیاں چیزان تو بڑے نسخے استعمال کرنے فلانا نسخہ فلانا نسخہ ایک بندے نے گل بڑی پیاری کی تھی ہے عمران پرتاب گڑی نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے کہیں دے سبی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے گل بڑی سننا لیجیے ہے تھے بندہ سادہ جی ہے پر کمال درجے دی گل کر دے کہیں دے سبی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے سبی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن پانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے یہ حسن پانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے کسی بھی کریم یا پودر سے کچھ نہیں ہوتا نماز نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے خدا دی قسمی اٹھی پیاری گل سبی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے یہ حسن پانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے کسی بھی کریم یا پودر سے کچھ نہیں ہوتا کسی بھی می کپ سے کچھ نہیں ہوتا کسی بھی پیوٹی پالر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے جیڑا اللہ کریم نے اے روشنی رکھی ہے نا اس روشنی دے بکھ رہی ہے میرے دوستو ایک مقام اللہ نے بڑھائے نے میرے پاک محمد علیہ السلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے چہرے قرآن اس بات دا تذکرہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہ وللکفار رحمہو بینہم تراہم رکان سجدن یبتہون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من رسر السجود ذالکہ مسلہم فی تورات و مسلہم فی لینجی اللہ تیرے قرآن تمہیں صدقے جاوا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار سیدے کر کر کے چہرے آن دے اتن شان اور شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شہو پری رحمت اللہ علیہ خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کی تا تجلہ چہرے آن تے نبیل اسلام دے یار پاک پہ اغنبر علیہ السلام دی جماعت تجلہ چہرے آن تے فغ سلو دا تے جلوہ نور سیماہم فی وجوہ دا اجا اللہ لا الہ الا ہودا تے شولہ ورکہ اوتے وس جو دودا ہتھاں ویچ بھید بھریا ہتھا تن فے کودا جسم ویچ زور بھریا جاہ دودا اکھاں ویچ نیر فل یبکو دی جودا بروسہ صرف ایک لات تک نہ تو دا میرے مصطفیٰ الاسلام دے یاران دیاں کیا پاتاں اور میں تو انہوں گل دا سا انسلامیاں گارڈن دے اندر آنوالے ہو پروانے ہو سنیاں جو ذرا میں تو انہوں ایک گل سنانا چاہنا وہاں جیڑا بندہ نمازی فوت ہو جاندہ ہے تے نمازی سارے کہنے نے اج صاف دے بچوں ایک نمازی چلا گیا ہے مسجد دی رونگ چلی گئی ہے مسجد دی بہار چلی گئی ہے محلے دی بہار چلی گئی کلونی دی بہار چلی گئی ٹون دی بہار چلی گئی پند دی بہار چلی گئی ساڑے شہر دی بہار چلی گئی ساڑے لاکے دی بہار چلی گئی ہے پھلانا نمازی فوت ہو گیا ہے پھر جو نمازی نمازی دفن کر دے رہے نا جو تو جنادہ پڑ دے رہے جنادہ جنادہ پڑن تو بات جس وقت دفن کر دے رہے دفن تے انج لگ دا جو میں زبان آل نل کہہ رہے نے جو تو دفن کر رہے نے نمازی نمازی نو تے کہیں دے رہے لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں ہم نے سونے کو سپردے خاک کیا ہے اس دورچ نمازی ہے وہ جو فوت ہوندہ ہے میرے دوستو بزرگو عزیزو وہ دے فوت ہونڈے نال زمین میں روندیئے آسمان میں روندائے میں نوگال بڑی یاد آئیئے مناظرِ اسلام حضرت مولانا رانا شمشاد احمد صلی صاحب رحمت اللہ علیہ ملکے دعا کرو اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے فوت ہونٹو دو ٹائمینے پہلے میرے ایک بات کہیں دینے مولانا منظور چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے بہت زیادہ آپ نے بھی میرا بڑا احترام کیا ہے میں آپ سے آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ نصیت بھی سمجھ لیں اور وسیعت بھی سمجھ لیں حافظ محمد صحیح صاحب سے دعائیں لینا ان کو نراز نہ کرنا وہ مستجاب الدعوات ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بہت قبول فرماتے ہیں میں نے عزم آیا ہے میرے دوستو بہت بڑی بات اندھی یہ بہت بڑی بات اور انہوں نے ایک بات کہی جدو شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پری رحمت اللہ علیہ نو دفن کر رہا تھا نا اسی بولیاں والے قبرستان دے اندر تے حضرت رانہ صاحب فرما دے نے مولانا منظور بڑے بڑے علماء کے جنازوں پہ میں گیا ہوں میں نے آج تک زمین کو بھی اتنا روتے کسی خطیب پہ نہیں دیکھا اور آسمان کو بھی کبھی اتنا روتے کسی خطیب پہ نہیں دیکھا جتنا آج آسمان شاہ القرآن پہ رویا ہے میرے دوستو ڈالے وے جتو بندے دا اللہ نال تعلق ہوئے نا مالکے کائنات نال تعلق ہوئے ربے زلچ لال تے بروسہ ہوئے مالک نال پیار ہوئے مالک نال محبت ہوئے یہ بات بہت بڑی سعادت دی بات تُن دی یہ بہت بڑی سعادت دی بات پھر نمازیاں دی جماعت تاکہ آئی کہنے ہیں نمازیاں دی جماعت بہت بڑی جماعت بہت بہترین جماعت اللہ سبحانہ وتعالی نمازیاں دے بارے فرما رہے نے فرمایا لوگو مینو نمازیاں دے نال بڑا پیارے فرمایا جڑے بہت جماعت نماز پڑھ دے نے مینو بڑے پیارے لگ دے نے ہمیشہ نماز پڑھ دے نے مینو بڑے پیارے لگ دے نے خشوخ حضور نال نماز پڑھ دے نے مینو بڑے پیارے لگ دے نے فرمایا نمازاں دی حفاظت کر دے نے مینو بڑے پیارے لگ دے نے فرمایا نماز آئی زین کے ساری دنال پڑھ دے نے نمازاں دا فکر کر دے نے ایک نماز پڑھ دے نے تے دوسری دا فکر لگ جاندہ ہے فرمایا مینو ننال بڑی محبت ہے مینو ننال بڑا پیار ہے پھر ایک گلہور بڑی یہ نمازی جڑا ہے نو پکا نمازی جڑا ہے او اللہ ہی تو ڈردائے کیونکہ قرآن پاک نے اس کا ذکر فرمایا وَإِنَّهَا لَا قَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ ربِ ذُلْجْلَال فرماندے نے مومنہ دے اُترے خاشئین دی جماعت دے سمیں میں نماز دا کامل آیا جنہیں بہت ہی سیادہ میرے کلوں ڈرنوالے بہت ہی سیادہ میرے کلوں ڈرنوالے بہت ہی سیادہ میرے نر محبت کرنوالے بہت ہی سیادہ میرے حکمہ دی تعمیل کرنوالے میں انہیں بڑی محبت کرنا وَإِنَّهَا لَا قَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ فرمایا بہت زیادہ میرے کلوں ڈرنوالے نمازہ پڑھ دینے جنہیں میرے نر بڑی پیار ہے اور چنہ ڈار اللہ دا زیادہ ہوئے گا دل دے اندر اتنی ہی اللہ عزت عطا فرمان گے سنو قرآن پاک جس وقت بندہ فجر پڑھ دائے حکم السلاة لے دلو کی شم سے الاغ سکل لیل وَقُرَانَ الْفَجْرِ إِنَّا قُرَانَ الْفَجْرِ کَانَ مَشُهُودَا وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِنَا فِلَةَ الْلَكْ اَسَا اَيْا بَاسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا محفظ کے جوان مصطفیٰ علیسلام رات دیاں تاریکھیاں دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام ملکے کائنات دیاں حمدان ملکے کائنات دیاں سناوا کرنوالے محفظ کے جوان پھر اللہ نے شان شان کتنا عطا فرمایا شان کتنا عطا فرمایا آپ نو اللہ قیامت والے دن مقام محمود تے کھڑا کرنگے او مقام محمود جیدی اللہ کریم نے اتنی شان بڑھائیے مصطفیٰ علیہ السلام کو علاوہ کوئی بھی اس مقام تے میرے دوستو کھڑا نہیں ہوئے گا پاک پرمبر علیہ السلام کھڑے ہونگے رب مقام اتا کرنگے اللہ شان اتا کرنگے اللہ فضیلت اتا فرمانگے تو میں جیدی بات پڑھے گوشت ازار کر رہے ہیں نمازی لوگ اللہ پھاگنوں پڑھے پیارے لگ دینے اور اللہ دا ڈر نمازیوں دے دینے بہت زیادہ اندہ ہے اس واسطے کے اللہ نے بار بارے بات کہیے وَإِنَّا حَلَىٰ قَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَىٰ الْخَاشِئِينَ اور ایک ہور بندے نے ایک گل کی تھی یہ اکمال درجہ دی گل کے جیدہ مومن ہے نا وہ پکا نمازی ہوں دے اور جڑا پکا نمازی ہو ہے صرف رحمان تو ڈر دے مالکے کائنات کو لو ڈر دے کہیں دے ستم گروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو بات بڑی سنوالی جے ستم گروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو مومن کبھی تعداد سے نہیں ڈرتا لفظ بڑے سنوالے جے ستم گروں کی بھیڑ ہے تو ہونے دو مومن کبھی تعداد سے نہیں ڈرتا جس کے دل میں ہو تو ہی دو سنت کا نور وہ کسی فراؤن اور شداد سے نہیں ڈرتا جیسے دلے چھے رب دا ڈارو ہے مالک دا ڈر جو دل دے اندر آ جائے جو بندانا مسجدہ بنا اندر اللہ دی خاتر نمال پڑ دائے اور سکات ادا کر دائے اس طرح کے سننا وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا صرف اللہ ہی تو ڈر دائے اللہ تو سوا کسے اور تو نہیں ڈر دا اور میں تو ہونے کی خوش خبری سناوا میرے موزز اور مکرم اور موزم سامینِ اکرام جیڑا مال کے کائنات تو ڈر جاندائے رب زلچلال تو ڈر دائے اللہ او دے دلویچو سارے ڈر کٹ دیندائے حجران دا ڈر نکل جاندائے حجران دا ڈر نکل جاندائے کبران دا ڈر نکل جاندائے پلوانان دا ڈر نکل جاندائے انسانان دا ڈر نکل جاندائے حکمرانان دا ڈر نکل جاندائے کافران دا ڈر نکل جاندائے میرے دوستو مخلوق دا جہان دا کائنات دا سارے جگ دا ڈارو دے دلویچو نکل جاندہ جی دے دلویچ سونے رب دا ڈار آ جائے اوہ بڑا نصیبہ والا بندہ ہے بڑا ہی نصیبہ والا حضرت موسیٰ علیہ السلام ربے کائنات نے فرمایا ماتل کا بے یمینے کا یا موسیٰ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو اڈے ہاتھ دے اندر کیئے یا اللہ سوٹا ہے ادنال ٹیک لال اینا ہوا بکریاں واسطے جارہ بھی درختان تو چاڑ لئینا ہوا والے یفیہ مہار بخرا اور بھی بڑے کاملے لئینا ہوا ایک وقت آیا اللہ کریم نے فرمایا انہوں سوٹ دیو میرے موسیٰ علیہ السلام سوٹیا بہت بڑا سپ بن گیا بہت بڑا ازدہا بن گیا بہت بڑا سپ بن گیا اللہ کریم نے فرمایا خوزہا ولا تخاف میرے موسیٰ انہوں پکڑ لو تے ڈرونہ خوزہا ولا تخاف انہوں پھڑتے نا ڈار سانوی دو ہا سیرہ تہل اولا میں پہلی آلت دے اندر لیا ہوں گا میرا رب چاہے منٹ دے اندر سپ نو سوٹا بنا دے سوٹے نو سپ بنا دے اگلی گلے کو اور بھی سنے آجے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ سوٹے کپڑا ہاتھ سوٹے کپڑا وارکے نا اینجی ڈر دے ڈر دے پھڑن رب کائنات نے رب کائنات نے فرمایا خوزہا ولا تخاف سانوی دو ہا سیرہ تہل اولا گلے تھے بڑی سنوالی دے میرے دوستوں شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیحو پورین احمد اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ کریا کر دے سان فرمایا کر دے سان ربیز الجلال تھی ساتھ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ اگر میں تنوے سب لڑانا چاہوا تو بچ نہیں سکتا اگر میرے پیارے موسیٰ میں تنوے بچانا چاہوا تو سب لڑ نہیں سکتا واہ میرے پیارے رب جی تو اڈے فیصلے میرے دوستوں مالک بڑا مہربان جے مالک بڑا عظیم و شان جے مالک بڑا قدردان جے تو میرے گل جیڑی تو انہیں سنا رہے ہیں نماز پڑن والے رب نوے ایٹے پیارے لگ دینے اتنے پیارے اور میں تو انہوں رب دی عظمت دی بھی گل لائیے تے ہور ایک گل سنا دیا مالک دی ذات دے بارے میں صدقے جاوا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما دینے میرے بندےوں نے نماز پڑ دینے نماز میرے کلو ڈر دینے یا اللہ اے ڈر کے نماز پڑ رہے ہیں پھر گیڑی گل دا ڈارے فرمایا اے ننو میرے نال اتنا پیارے اے کہیں دینے کی تے رب دے سامنے کھلون دے اندر فرق نہ جائے سجدے دے اندر فرق نہ جائے کیام دے اندر فرق نہ جائے رکو دے اندر فرق نہ جائے سجدے دے اندر فرق نہ جائے مولا سجدے چسر ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے میرے ہوتاں تے ہر مشکل تے مچ تیرا ہی نہ ہوئے مولا سجدے چسر ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے تیرا در چھوڑ کہ اللہ کیسے در میں نہ جاوانگا مصیبت وچ قبراتیں ترلے میں نہ پاوانگا مدد منگے تیرے کولوں میری ایسی زبان ہوئے مولا سجدے چسر ہوئے تیری ہم دو سنا ہوئے میرے اللہ میں تیری ذات تو صدقے اور جدو بندہ آکے کہیں دا نا مالک دے بھوئے تھے تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری پگڑی بنانا تیرا کام ہے کہا یہ پیارہ در اور یہ میری جبی تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے سبحان میرا اللہ سونا کتنا مہربان ہے تو میرے عزیز ہو میں جڑی بات تو اڈے گوش گوزار کرنا چاہنا مالک دی ذات دست مالک دی ذات انہوں سجدے مالک دی ذات دی بادت اے بہت بڑی بات اے بہت بڑے ازاز دی بات سب تو سونا مکھڑا تے سب تو سونا چیرا رب زلچلال دے زمڑے چکھدہ رہا وسجد وقت ریب سوڑے ہو سہیتا کرو میرے نیڑے ہو جاؤ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّهُ لَيْلًا طَوِيلًا کیسے رب کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزم مل کم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو وَبِلْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا عَوْزِدْ عَلَيْهُ وَرَبْتِ لِلْقُرَانَ عَوْزِدْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَا کَانَ مُحَمَّدُنْ عَبَاءَ دِمِّ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا میرے مصطفیٰ علیسلام اوہ سار مبارک جیدت ختمِ نبوت دا تاج رابطی ذات نے پہنایا اللہ پاک دے پیغمبر نے اوہ اپنا سار مبارک ربیز الجلال دے سامنے جکایا میرے میں تھے ایک غلی آدھ آئی ہے ایدکان اللہ کریم نے میرے کو ایک شیر بنوایا ہے اوہ نا میں نوہ یاد نہیں سی پہا ہوں دا تو اللہ نے یاد کروا دیتا ہے اوہ میں تو ہنوہ اٹھیں سنا دیا تاکہ موقع بڑھا ہے فَغَرْتَكَبْرْنُو دِلْوِجْعَ فَغَرْتَكَبْرْتِ غَرُورَ آئے اوہ نوہ فورن دِلْوِجْعَو کَدْعَا دے اپنے گناہ ہر وقت نظر رکھیے کسے دجھے دے اے بنا لبے آجے اے میں تو آنوں نا حدیث پاک دا ترجمہ سنانا چاہنا ایدکان اللہ نے یہ شیر میرے کوڑوں مکہ تول مکرمہ دے اندر بنوائے اوہ میں تو آنوں پہنے آدھیس پاک سناوا پھر اوہ دا ترجمہ سناوا پاک پیغمبر اسلام کو صحابی نے پوچھے آہا رضی اللہ تعالیٰ نو من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوڑے و نجات کی دانا آئے نجات کس چیز دانا آمے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی زبان نو کنٹرول دے اندر رکھے آکار اپنے کار ریا کر کرو ضرورت و علاوہ نا لکھ لے آکار اگلی گل سننا ذرا اپنیا خطامانو یاد کر کے تے آنسو بایا کر اے ہوئی نجات صبحان فخر تکبر آ جائے دل اندر انہوں فورن دل وچوں کڑیا آ جے ہر وقت ہر وقت اپنے ایبانو یاد کریے کسے ہر دے ایبنا لبے آ جے جنگ چھڑ جائے کفر اسلام والی انوانا جنگ سمجھے واپی بریلوی آنو جناب پھاڑ لو بریلوی واپی آنو جناب پہا جو جناب تسی ہونن آنو ہنفی مالکی آنو مالکی شاہ بھی آنو شاہ بھی ہمبلی آنو وہ سا کہا شہادت ہے آج شہید ہو جانا ہے او دروف ہوت ہو گیا او دروف ہوت ہو گیا دووے شہید میں کہے چنگیں وہ شہادت ہے او بھی شہید تو بھی شہید مسلمان آپس دے اندر لڑائیاں آپس دے اندر چگڑے لالا لالا تے بو 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 اور یہ خدا دا خاف کرو جنگ چھڑ جائے کفر اسلام والی پھر پھر خوب میدان ویچ گج آجے منزور جے ہو جے بھی حالات ہوں خبردار نماز نہ چھڑے آجے میں صدقے جاؤں آپ پاک پہنگمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ دی آلت دے اندر بھی میرے دوستوں نماز نہیں چھڑی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز میرے دوستوں پڑھ دے رہے جنگ دی آلت دے اندر بھی ایک جناہ دستہ جڑا اور لڑ دے پہ آ دوسرا دستہ جناہ نماز پڑھ دے پہ آ اور پھر جناب دوسرے دستے دی واری آگئی اید نبی دے یارا تو صدق جام علیہ السلام میں پھر کیوں نہ کہوں نے ایسے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم وعموالہم بینن لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حق کان فی تورات والانجیل والقرآن ایٹے پیارے یار مصطفیٰ علیہ السلام دے سدیق عمر مثالی ہے غنی علی نرالے ہے اللہ ہے اللہ ہے ولی مصطفیٰ علیہ السلام اور وہ اللہ والے ہیں جنت ہے جنت ہے فداؤن پر راضی ہے الہا پر پہلوے محمد میں جنہوں نے ڈیر ڈالے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں جن کون سے نسبت ہے ہم کون سے علفت ہے اللہ اللہ ہم طول کے جی آلوں کے جی آلے ہیں اللہ اللہ ہم طول کے جی آلوں کے جی آلے ہیں اور دیکھو مالک نو پیار مومنہ دینا لیکنہ ہے کہ سید علمبیاء امام علمبیاء علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا میری امہ جڑی قیامت والے دن پانچ کلیان ہوئے گی نماز دی وجہ تو این آدھے عزا جڑے نے چمک دے ہونگے صبح چمک دے ہونگے اور میرے عزیزو جو بندہ ہاتھ تو دا تھا دے گنا معاف میرے دوست مسا کردہ سر دے گنا معاف جس وقت نک دے اندر پانی بہاندہ میرے دوست نک دے گنا معاف لتا میرے دوست تو توندہ اپنے پیر توندہ پیرا دے گنا معاف زبان بار بار کلی کردہ زبان دے گنا معاف میں صدقے جاو نماز یا تے رب دا کتنا فضل تے کتنا عزان کہ نماز یا دی جڑی زبان ہے نا ایڈی پاک زبان اندھی ہے کہ نماز یس وقت نماز پڑھ دا اللہ اللہ کر دا درود پاک پڑھ دا ہے زبان فساد مچا وے سخت جدائیاں پا وے اے زبان مٹھی ہو کے دشمن یار بنا وے مٹھا بول زبان سب نو مندہ کسے نہ بول گلا کری نہ کسے دا ہر گل چور تو فان نہ تول لی دیکھ کہیں کہیں جن میں تو نکی جی گال کی تھی یہ نکی جی بات پام بڑ مچ آ اگ لگی کھل وار ہے ہائے افسوس زبان نمانی کتنے ملک اجاڑے اس زبان نال اپنے مالک میں یار کریے پر اسی پتاری کے ہو جائے ہو گھن یا ساڑے گجر آل شیعر دے اندر نا ایک مولانا صاحب نے شادی کر لئی ایک پتھانی دے نال پتھانی بڑی دین آل نماز پڑھ نال تجد پڑھ نال قرآن پڑھ نال مولانا صاحب نال جمعہ پڑھ نال سگرٹ پین پھانی ایک دن کہیں مولانا 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 سردی تو میں پندرہ بی دن کونی سی آنا اللہ جان دا میں لہور ائرپورٹ اتریاں میں اسے طرح تو انہوں پتا جی میں ہام نہ علم نہ عمل نہ عمل نہ شکل نہ نہ بات اسے طرح میں نمونیا ہوگیا انہی ٹھنڈ لگی گیا میں دس نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ سنا وہ عمر پہ آ رہا تس کٹی مات دیتی کتنی آپ فرمان دینے لوگ اپنے آپ سردی دے کنوں بچاؤ سردی دے کنوں بچاؤ اے جسم جلدی داخل ہو جان دی اور دیر بعد جسم ہی نکل دی وا عمر سونیا تس انہیں مومنہ دے خیر خواہو مومنہ نا اتنا پیار تو مومنہ دے نال میں اسے واجت حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بارے پھر ایک کال سنا گئت بات نو ختم کرنا چانا دین نبی دا اس دنیا اندر ہو گیا وانگ غریبا منو تھوڑے مومن نظری آون صاحب نیک نصیبا دین نبی دا اس دنیا اندر ہو گیا وانگ پر آیا اس ملک نو ٹریا جاندہ جس ملک سی آیا دین نبی دا اس دنیا اندر رو وے تے کر لائے کتے ہو وے عمر بہادر جڑا رون دے نو گل لاوے میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت اور ابو لولو فروض مجوسی نے انہیں وار کیتے خنجران دے زہر دی پان چڑھا کے مگر پھر بھی جدو ہوش آیا اپنے پتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں فرمان دے نے حل سلیتو عبداللہ پتر کیا میں نماز پڑھ نہیں سیکھے نہیں ابو جی تسی نماز مکمل نسو کر سکے آپ فرمان دے نے زہر زہر راسی علال عرض پتر میرا سار جیڑ زمین تے رکھ دے سیدے دی آلت ہی کر دے لاللہ یرحم ہو سکتا کہ سونے اللہ نو عمر تے ترس آ جائے میرے عزیدو میرے بھائیو میری گزارش اور میں شکریہ ادا کرنا سارے دوستان موسم بھی خرابی دے باوجود بھی آئے بلکہ کہہ رہے سان مولانا میرے پائی جان سرور آسم صاحب شایق صاحب فرمار مولانا صاحب آج سورج بھی ماشاء اللہ تھوڑا اپنا روشنی وخائی موسم بدل گیا الحمدللہ سمہ الحمدلللہ اللہ خاص فضل ہویا پھر تسی کسیر تعداد دے اندر تشریف لے آئے ہو میری خواہش اور تمنا سی خیاد کا میں جمع مسجد اندر پڑھا ہوں گا گیڑی الحمدلللہ شایق صاحب سرور آسم صاحب الحمدللہ دوسری چھاتوی فرمار حسن کیوں بھی لینٹر پہ گیا اللہ دے فضل و کرم دے نال مسجد داندیا بھی ریجان لائے کرو کوئی کلین بچھائے کوئی ایسی لوائے اور کوئی جناب ٹیلان لوائے اور ایسے طرح اللہ دے کران محبت کرنے والے اللہ بڑی محبت کر دینے اللہ بڑی محبت کر دینے اللہ بڑی پیار کر دینے میں انشاءاللہ ہوں رحمان ہوں رمضان المبارک دے اندر پھر تو ہرمین شریف ہندی سیارت واسطے جاوان گا مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا بشیر آمن خاکی صاحب حفظ اللہ تعالی اتھ خطیب نے ماشاءاللہ انہیں مگر آکے جمعہ پڑھا کرو اور میں بھی انشاءاللہ دو مینے بعد جمعہ انشاءاللہ پڑھا کرن گا میری تارک محمود یزدانی صاحب حفظ اللہ تعالی قلو میں ایک عدیس پاک سنی کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جینا چاڑی دن تکبیر اولا دن آل پانج نماز پڑھ دے اللہ دے دل نو منافقت پاک فرما دے دے اور جہنم دے قلو اللہ ازاد فرما دے دے میں سوچ دا سا یا اللہ پاک کتھ نماز میں پڑھا گا چاڑی دن دیا میرے دل دی خاش اللہ جی اس عدیس پاک میرے کلو عمل کرو لو میں صدقے جا ہوا اس سے واسطے عمران صاحب انہوں کیا سی میرے ویزا پیجھو انہ نے الحمدلللہ ویزا پیجھے میرے مالک نے تیف مکہ تی مدینہ چاری دن دیا نماز میرے اللہ نے میرے کلو پوریاں کروالیاں میں سمجھ میرے سونے رب دنیا توی آخرت دے خزانے میری چوڑی جبا دیتے میں اپنے مالک دا لفظ شکریہ ادا کر میرے دوستو مالک دے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزل ومن يزلل فلا حادی ونشہد اللہ الہ اللہ وحده لا شریک ونشہد ان محمد ابده ورسول صلی اللہ اللہ انا خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی الہدی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ و finishes ایک دوستان کو دعا کروانی ہے میرا بڑی ایک پیارا بیر تیف دے اندر پائی مصطفی صاحب اور علامہ رزوان صاحب اور پائی صحف اللہ صاحب اینا دوستان دی بڑی محبتیں اور بڑی پیاریں حافظ عمران صاحب انا دا اس میرے عمل دے اندر بہت ہی زیادہ عمل دخلیں میں نے لے کے جانا میں نے جگانا میں نے اٹھانا میں نے لے آنا اور بار بار کہنا کہ مولانا دس منٹ رہ گئے نے کچھ تکبیر اللہ نہ رہ جائے کچھ تکبیر اللہ نہ رہ جائے میرے پراوانوں اللہ جزائے خیر دے اللہ انہوں نے دنیا آخرت بہتر کرے اور اللہ میرے سارے ویران جنہیں جمعہ پر نواز پہ آئے نے اللہ سارے ہاں کھڑوں اے عمل کروائے اور اللہ پاک اپنا فضل کرے اللہ سنوہ ہمیشہ اپنے دین دا خادم بنا کے رکھے سبحان ربکا رب العزہ اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب